اسلام علیکم اوور ٹوڈے ٹاپک آف ڈسکیشن از کلوننگ آف جینز کلوننگ کہتے ہیں میکنگ اڈنٹیکل کوپیز کسی بھی جینز کی کوپیاں حاصل کرنا اس کو ملٹیپلائی کرنا اب اس کے دو طریقے ہیں ایک ہے ریکومبیننٹ ڈین اے ٹکنالوجی یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں لارج کونٹیز زیادہ مقدار میں جینز چاہیے ہو دوسری ہے پولیمریز چین رییکشن یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں لیس کونٹیز تھوڑی مقدار میں جینز چاہیے ہو اور یہ ہم ٹیسٹ ٹیوب میں بھی کر لیتے ہیں آج ہم پہلی ٹکنالوجی ڈسکس کریں گے ریکومبیننٹ ڈین اے ٹکنالوجی اب ریکومبیننٹ ڈین اے کسے کہتے ہیں ریکومبیننٹ ڈین اے کنٹین ڈین اے فروم ٹو ڈیفرنٹ سورسز دو مختلف جانداروں کے ڈین اے کو اگر ہم اکٹھا کر دیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے ریکومبیننٹ ڈین اے یعنی ٹو ڈیفرنٹ سورسزز سے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کا جین اور یہ بیکٹیریا کا جین آپ نے اس کو اکٹھا کر دیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے ریکومبیننٹ ڈین اے اس کے لیے ہمیں میٹیریل کونسا ریکوایڈ ہے پہلی چیز ہے جی جین آف انٹرسٹ جین آف انٹرسٹ کہتے ہیں وہ جینز جس کی ہم نے کاپیاں حاصل کرنی ہیں مثال کے طور پر یہ ہیومن ڈی این اے سے یہ انسولین کا جین ہے یہ جو آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے یہ ہمارا جین آف انٹرسٹ ہے تو جیسا کہ جین آف انٹرسٹ ہمارا انسولین ہو سکتا ہے دوسری چیز چاہیے مالیکولر سیزرز سیزر کہتے ہیں کینچی کو کاٹنے والا اب یہاں پہ جو مالیکولر سیزرز ہیں وہ ہیں رسٹرکشن اینڈو نیوکلیزز انزائمز یہ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو ہمارے جین آف انٹرسٹ کو ڈی این اے سے کاٹ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں سے وہ کاٹ لیں گے اور الیادہ کر دیں گے تیسری چیز چاہیے مالیکولر کیریئر اور ویکٹر کیریئر کہتے ہیں لے کے جانے والا ویکٹر یعنی کسی چیز کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والا اب یہاں پہ دیکھیں یہ بکٹیریا کا یہ جو اس کو ہم کیریئر کے طور پر استعمال کرتے ہیں جین آف انٹرسٹ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اب یہ کہاں کیری کرتا ہے پہلے دیکھیں گے یہ کیریئر ہے یا تو پلازمید ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ بکٹیریا کا پلازمید یا وہ بکٹیریو فیج ہو سکتا ہے بکٹیریو فیج کہتے ہیں وہ وائیرس جو بکٹیریا کو انفیکٹ کرتا ہے اب یہ کیریئر اس جین آف انٹرسٹ کو کہاں لے کے جائے گا چوتھی چیز ایکسپریشن سسٹم ایکسپریشن سسٹم کہتے ہیں جہاں پہ اس جین آف انٹرسٹ کی کاپیاں ہونی ہیں جیسا کہ اس پلازمنٹ کو ہم بیکٹیریا کے اندر ڈال دیں گے بیکٹیریا پھر کاپیاں اپنی نسل کو آگے بڑھائے گا اور ہمارا جین آف انٹرسٹ کی بھی کاپی ہوگی تو ایکسپریشن سسٹم کیا ہے بیکٹیریال سیل نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جین آف انٹرسٹ کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے to isolate it from chromosome ہم chromosome سے directly ہمارا جو جین آف انٹرسٹ ہے اسے restriction endo nucleases enzyme کی مدد سے separate کر لیں گے الیدہ کر لیں گے کہاں سے کریں گے by cutting it from flanking side flanking side کہتے ہیں DNA کے جو sticky ends ہوتے ہیں جہاں سے ہم جہاں پہ restriction endo nucleases کام کرتا ہے دوسرا طریقہ ہے chemical synthesis in laboratory اب ہمیں اس جین کے نوکلوٹائٹس کے sequence کا پتہ ہوتا ہے تو ہم laboratory میں ان sequence کو attach کر کے اپنا gene of interest حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے small gene کے لیے تیسرا طریقہ ہے synthesis from messenger RNA اب یہ messenger RNA کیسے بنتا ہے یہ gene کی copy ہوتی ہے gene کو copy کیا جاتا ہے messenger RNA کی شکل میں تو ہم کیا کرتے ہیں کسی cell سے messenger RNA کو نکال لیتے ہیں اور اس messenger RNA سے اپنا gene of interest بنا لیتے ہیں DNA کا ٹکڑا بنا لیتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے using reverse transcriptase ایک انزائم ہوتا ہے وہ انزائم اس single separated RNA کو یہ red color میں آپ کو RNA نظر آ رہا ہے وہ انزائم اس RNA کو DNA میں convert کر دیتا ہے یہ green color میں آپ کو DNA کا ٹکڑا یعنی آپ کا gene of interest نظر آ رہا ہے یہ جو copy کا process ہوتا ہے یہ ہوتا ہے complementary complementary کا مطلب ہے adenine کے against ہمیشہ thiamine ہوتی ہے اور guanine کے against ہمیشہ cytosine ہوتی ہے تو اب یہ جو DNA بنتا ہے یہ messenger RNA کا complementary DNA ہے اسی وجہ سے this is called complementary DNA اس کو ہم c DNA یعنی complementary DNA کہتے ہیں تو یہ تھا آج کا topic ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتتے ہیں تو